اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو بس میرے دانت میں آج درد ہے صبح ناشتہ بنانے لگی ہوں آج میری جو تین اقل دار اس میں وہ مسئلہ تھا اس کی سکن جو ہے وہ سوال ہوئی ہوئی ہے تو آج میں نے ڈوکٹر پر جانا تو ہم جلدی اٹھیں اور ہم ناشتہ کر رہے ہیں دودھ لے کے ہیں اور اب ناشتہ بنائیں گے پرٹھے بنائیں گے اور بچوں کے لئے جو ہے وہ چنے لے کے ہیں اور نان لے کے ہیں اور ہم کھائیں گے پرٹھا بچوں کے لئے یہ چنے ہیں میں نے بھی آج جو ہے درد سے جو ہے میرا دل کچھ بھی نہیں کر رہا کھانے کو مگر پھر اور یہاں پہ جی اس کو میں پرٹھا بنا رہی ہوں یہاں پہ آپ نے بنانا ہے روٹی روٹی بنا آئیں کہ تو آپ نے اس کو گول اندر سے جو ہے اس کو گول جو ہے سراخ کر کے اس کو جو فولٹ کرتے جانا میں آپ کو جو ہے نیکس ٹویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ پرٹھے کو بہت قسم کے جو ہے بن دے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے اس کو پیڑا بنا لیا اور یہاں پہ روٹی بنا کے پرٹھا جو ہے اب ہم بنا رہے ہیں پرٹھا جو ہے یہ ہمارا بڑا زبردستہ کلیس پیس پرٹھا ہوتا ہے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پہ جی ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے چائے میں نے یہاں پہ چائے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ پرٹھے بن رہے ہیں بچوں کو جو ہے ہم نے دینا ہے نان اور چنے کہ بچے جو ہے وہ پرٹھا کسی وقت ضد کرتے ہیں کہ ہم نے پرٹھا نہیں کھانا ہم نے نان کھانا ہے تو پھر جو ہے نان ہم تو کھاتے نہیں ہیں بچے جو ہیں وہ کھاتے ہیں شوق سے تو یہاں پہ جی کرم کرم نان بھی آگئے ہیں اور پرٹھے بھی بن گئے ہیں تو دودھ بھی بائل ہو گیا ہے چائے بھی بس بن گئی ہے تو اب ہم کھائیں گے ناشتہ چلے میں لے کے چلتی میں اندر ناشتہ ناشتہ جو ہے یہ دیکھیں جی پرٹھے ہیں چو نہیں ہیں چو ہے یہ ہے اور رات کا ساغ تھا اس کے اوپر مکھن ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہا جی میں آتا پرٹھے کے ساتھ جو ہے ساغ کھانا ہے میلے لیے ساغ گرم کرو تو یہاں پہ ساغ اور مکھن بہت زیادہ زبردست اتنا مزے کا بنا تھا ساغ کیوں مجھے بھی خودشکین نہیں آرہا تھا کہ میں نے اتنا مزے کا ساغ بنایا ہے مطلب کہ ساغ ساغ ایسی چیز ہے کہ آپ کو کسی کے ہاتھ کی اچھی لگتی ہے مطلب ساغ جو ہے کسی کے ہاتھ کا اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی جو ہے نا ساغ میں کسی کے ہاتھ کا کھاتی ہوں مطلب مجھے اپنے ہاتھ کا اتنا میں شوق سے نہیں کھاتی تھی تو کیونکہ میں بناتی بھی بہت کم ہوں ساغ میں زیادہ نہیں بناتی دردر سے آ جاتا ہے ساغ نہیں میں بناتی باقی جو ہے اللہ کا شکر ہے میں ہر چیز بنا لیتی ہوں ہر چیز مطلب کہ چائنیز ہو گیا بیکہ ہو گیا اس کا میں سارا ٹوٹلی جو ہیں بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ بچوں کو بھی ناشتہ دیا جا رہا ہے لائٹ ہماری آج صبح سے لائٹ نہیں ہے تقریبا نو بجے کی لائٹ گئی ہوئی ہے تو یہ لائٹ جو ہے لمبی گئی ہے تو دیکھیں کتنے بجے آتی ہے ویسے تو تین بجے آ جاتی ہے تین ساڑھے تین بجے تو اب دیکھیں آج کتنے بجے آتی ہے جانا تو نہیں ہاں چاہیے لائٹ تو یہاں پہ جی ساگ ہو گیا تھوڑا سا ٹھنڈا تو یہ کہتے ہیں میں نے ساگ گرم کرنا تو یہاں پہ جی ناشتہ ہم نکل لیا اب ہم جا رہے ہیں جی ڈاکٹر پہ تو چلیں وہاں پہ جا کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہے کہ ہاں ڈاکٹر کیا بڑا ہے تو یہ جی ہم چی اندر ہیں اور ہم جو ہے جلیں گے لائٹ بھی نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر پہ ڈنٹر کوئی پاس تو میری بہت زیادہ آج تقریبا ایک مہینہ ہو گیا مجھے ہلکی ہلکی پین تھی مگر بہت زیادہ میری جو ہے بس سے باہر تھی بہت زیادہ تکلیف تھی مجھے تو وہ جو ہے اب میں نے کہا چک کروا کہتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور بس اس کو چک کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے میں نے سونا تھا کسی نے کہا کہ اس کا جو ہے اندر سے جو سکن کاٹی جائے گی تو پھر وہ جو ہے نا دارڈ نکلے گی صحیح بار مگر جو ہے بہت زیادہ درد تھی آج سو حد سے زیادہ تھی درد تو اب ہم نے کہا کہ چلو آج صبح صبح چلتے ہیں یہ ہم نے جی نو بجے کی لائٹ کی تھی اور ہم اب بھی جا رہے ہیں جی تقریبا سوڑے دس گیرہ بجے کا ٹائم ہے تو ہم ڈاکٹر پہ جا رہے ہیں تو یہ جی ہماری مین سڑک ہے تو اب یہ وہاں پہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر کے وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ یہاں کا بہت اچھا ڈاکٹر ہے میں نے آگے بھی جب بھی داند کا کوئی مسئلہ ہو تو میں اندر کے پاس آتی ہوں بہت اچھا جو ہے نا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہے تھوڑے اسپنسیو ہے مگر یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا داند کا کہ وہ داند کیسے وہ پہلے میں نے ایک دارڈ نکلوائی تھی تو اس سے جو ہے نا یہ پتہ نہیں چلتا ان کیا ہاتھ بڑا اچھا شفا ہے تو یہاں پہ جی ڈاکٹر صاحب تو ابھی نہیں ہے اور جو ان کی دوسرے ٹرینڈر تھے وہ تھے ڈاکٹر تو ان کو چیک کروایا انہوں نے جب چیک کیا تو کہا کہ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر آئے یہاں پہ دیکھے جی میں لیٹی میں ہوں اور مجھے خوف آ رہا ہے یہ جو ہوتی ہے نا لائٹ بڑی تو وہاں سے جی ہم نے انہوں دارڈ جو ہے میری نکال دی اکل دارڈ جو تھی اور یہاں سے ہم واپس آگے واپس آگے ہم نے لیجی واپس یہاں سے جی اب ہم نے جانا ہے واپس اور آئیس کریم لیں گے اور پھر جانا ہم گھر جائے کے تو ڈاکٹر نے کہا کہ پہلے آپ نے جو ہے ٹھنڈے پانی سے کلیوں کرنی ہے اس کے بعد آئیس کریم کھانی ہے پھر آپ نے میڈیسن کھانی ہے تو بس ہم جی یہاں سے ہم لے لی جو ہے میڈیسن اور بس وہ جو انجکشن ڈکاتے ہیں اس کی بہت زیادہ درد ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم ہماری واپس ہی ہم واپس آ رہے ہیں گھر اور بس گھر آ کے تو جو ہے پھر ہم جو ہے کھاتے ہیں دوائی اور بس میں کہتی ہوں کہ یہ جلدی سے میرا دام ٹھیک ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ جو پین تھی وہ پین نہیں اب جو پین پہلے تھی تو اکلدار ہوتی ہے نا اس کی بہت زیادہ شدید درد ہوتی ہے تو یہ جی ہم آگیاں گھر پچھیں اندر ہیں بچوں کو پتا چلے گئے کہ ہم آگئے انہوں نے دروازہ کھول دیا لائٹ ابھی تک ہماری نہیں آئی بھی ابھی بھی لائٹ جو ہے گئی بھی ہے تقریبا ڈائم کافی ہو گیا اور یہاں پہ جی آئس کریم جو لی تھی وہ میں اب کھاؤں گی اور اس کے بعد پھر میں کھاؤں گی میڈیسن یہاں پہ جی میڈیسن ہے میڈیسن بھی مجھے کھانی ہے اور اسی کے ساتھ فرق پڑے گا ہے پھر جو انفیکشن ہوتا ہے وہ یعنی میڈیسن کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے ہم اکثر جو انا ایسے کر لیتے ہیں کہ میڈیسن ہم نہیں کھاتے مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے میڈیسن اس کی پروپر کھانے چاہیے مجھے تین دن کا کہا ہوا ہے کہ تین دن آپ نے دو تائم کھانی ہے تو یہ میں جو ہے ابھی میں نے کہا پیسٹ جو ہے میں اس کی کھاؤں خوراک اس کے بعد پھر ابھی میں رات کو کھاؤں گی تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گی تو بس اسی طرح جو ہے نا یہ زندگی ہے چلتا رہتا ہے تکلیف اور اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے تو بس اب یہ میڈیسن کھا کے تو پھر میں جو ہے نا میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا سا میں سو جاؤں لائف تو ہے نہیں تو پھر میں تھوڑا سو جاؤں گی میں نے کہا تھوڑا سو جاتی ہوں درد جو ہے نا وہ شاید ٹھیک ہو جائے جو ایسی درد ہے نا اس کی انجیکشن ورگر جو لگاتے ہیں اس کی تو میں نے کہا چلو ابھی میں تھوڑا سو جاتی ہوں میں تھوڑا ایک دو گھنٹے سو کے تو میں اٹھ کی ہوں تو یہ دیکھیں وہ زیادہ دھوپ ہے باہر آج تو بڑی مزے کی دھوپ نکلی گیا میں نے مشین لگانی تھی کپڑے بھی دھونے تھے مگر وہ طبیعت آج میری ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں نہیں دھو سکی تو بڑی اچھی دھوپ تھی تو انشاءاللہ اب میں کل جمعہ کل ہی میں دھونگی اور اب میں ہفتے کو جو ہے میں کپڑے دھونگی پھورا دن میرا جو ہے مہام کا ہو جاتا ہے ابھی لائٹ بھی ہماری آ چکی ہے اور باہر دھوپ ہے بڑی اچھی خاصی دھوپ ہے آج اور جو ہے موسم بڑا اچھا ہوا ہے زبردستا اور یہ جو ہے یہ جناب سوئے ہوئے تھے صبح کے اٹھے ہوئے تھے اس کے بعد سو گیا سو کے پھر اب جو ہے اٹھے گئے اب میں نے صفائی کرنی ہے سارا کھلارا پڑا ہوئا ہے گند پڑا ہوئا ہے تو یہاں پہ جی اب میں نے کرنی ہے صفائی تو یہاں پہ آج میرے ہزبن نے کہا کہ جی میں نے کھا دیا ہے گڑ والے چاول اور میں نے کہا ٹھیک ہے گڑ والے چاول وہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ جو ہے ایک پرائز رائز کھانے ہیں تو میں نے کہا چلو وہ بنا لیتے ہیں پھر میں نے کٹھی چاول جو ہے میں نے بوائل کر لیے آدھے میں نے اس میں ڈال دیئے گڑ والے چاولوں میں اور آدھے میں نے اس جو ہے دوسرے بنا لیے تو یہاں پہ جی چاول ہو چکے ہمارے رڈی چاول جو ہے میں نے ڈال دیا گڑ میں اور بڑے زبردست سے چاول دیسی گی ڈالا اس کے اندر آپ نے سوم ڈالنا ہے سوم ڈال کے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے پھر اس میں جو ہے آپ نے شکر جو ہے چھان کے ڈال دینا ہے گڑ جو ہے چھان کے اس کا جو چاشنی وہ ڈال دینا ہے بائل آئے تو چاول ڈال دیں چاول ڈال کے اس کے بعد پانی فشک کرنا ہے آپ نے اوپر دود ڈال دینا ہے جو ہے ملائی ڈ سوم ڈال سے اس bölنے ملائی ڈیم ہے جو ہے اس میں ڈالا ہوا بہت بہترین بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں میں اس ق EVERYناب باتی ہے jeg جو ہے اس کے ملائی ڈال کے میں اس کی ریسپی اس کو سے بنا ریسپی سے بھیگنے ملائی ہیں لوگ صدق میرے ہیں بہت بردست چاول بندے آپ اسی ریسپی سے بنائیں بہت کمال کے بنیں گے تو آپ اس پہ جا کے میری چینل پہ جا کے وہاں پہ دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ گڑوالے چاول مل جائیں گے تو جی آج ان کی فرمائش پہ جو حمد کی فرمائش پہ جو چاول میٹھے بنیا اور بچوں کی فرمائش پہ جو ہے وہ ایک پرائیٹ رائیٹس بنیا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ جی چاول ہو چکے ہیں بلکل رڈی اور تنے مزے کی اور میرے موم بانی آ رہا ہے ہمیں بہت تسند ہے ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو چاول بن گئے اب سفائی کر لوں میں نے کچن دھونا تھا کچن میں دھو رہی تو میں نے کہا جب اچھا تھا آج کچن دھو لیتی ہوں کل میں نے کچن کو نہیں دھویا تھا کل صرف ایسے جھاڑو لگا دی تھی تو آج پھر میں نے ساری سفائی کی اندر باہر سب پورے گھر کی تو یہاں پہ جی کچن ہمارا جو ہے کچن تو میں ڈیلی دھو تھی جو مرضی ہو جائے کچن میں نے ڈیلی دھونا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ بہت دھو دھونا کچن اپنا دھو لیتی ہوں تو پھر میں نے اس کو وائپر لگا دی پھر میں نے چاول بھی بنانے تھے تو یہاں پہ جی کچن میں پانی ڈالا میں نے اور وائپر لگا آ کے اس کو جو ہے میں نے وائپر لگا کہ اس کو میں نے اچھا سا دھو لیا اور یہاں پہ جی میں نے جو ہے بیٹی میری نے مجھے ویجیٹیبل یہ جو کٹ کے دی ہیں تھوڑی وہ کٹ دی ہیں اس نے میں نے کچن میں نہیں کٹ لی اور جو ہے میں نے کہا چلو ان کے لیے چاول کنا لیتی ہوں یہاں پہ جو ہے یہ سارا اس کی بھی میں نے رسپی پہلے دیئی بھی ہے مگر اس میں بھی میں نے پھر بھی میں نے فل رسپی جو ہے کی بھی ہے تو یہاں پہ جی بڑے دبردست سے یہ چاول ہے ہمارے تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کی بھی ریسپی میں وہاں پہ جو ہے نا ابھی بھی میں لگا دوں گی پہلے بھی میں لگائی دیا تو فل ویڈیو دیکھا کریں کوئی نا کوئی جو ہے رہا بیچ میں چیز پہ سو جاتی ہے جو ہمیں نہیں پتا چلتا تو یہاں پہ جی بہت زیادہ مزے کی خوشبو آ رہی ہے چاولوں کی تو یہ چاول جو ہیں بڑے اچھے بنتے ہیں بہت مزے کی بنتے ہیں آپ کے پاس اگر پرانے چاول بھی پڑے ہو دو دن کے بھی ہو تو آپ اس سے بھی چوئے نا آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں ہماری گر میں تو چاول اگر وائٹ پڑے ہیں تو اسی طرح بن جاتے ہیں بچے بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ جی چاول چاول ڈال کے میں نے لگا دیا دم تو یہ دیکھیں جی زبردست سے ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں بہت زبردست اور بہت ہی مزے کی بنتے ہیں یہاں پہ انڈا بھی میں نے ڈال دی ہے سب کچھ ڈال کے اور زبردست سے میں نے بنا دی ہے تو یہ دیکھیں جی مزے دار سے چاول ہمارے ہوئے ہیں ریڈی تو اب ہم بچے جو ہیں نا بچوں کو لگی بھی ہے بھوک بچے کہہ رہے ہیں کہ آج جلدی سے کھانا دے دیں لائٹ نہیں تھی سارا دن تو پھر لائٹ آئی ہے تو پھر ہی میں نے سارا کام کی ہے پھر صفائی کی ہے پھر ہی چاول بنائے تو پھر اب بچے کھانے لگے ہیں میں نے اپنے لیے تھوڑے سے ڈال دی ہے میں نے کہا میں بھی تھوڑے سے چکھ لوں مجھے بھوک لگی بھی تو صبح میں نے صرف دو تین بائٹ لی ہے کیونکہ اب درد سے میرے سے روٹی نہیں کھائی جائے تھے شام کو اب یہ رات کا کھانا رات کو جی بچہ بیٹا میرا کہہ رہا تھا کہ میں نے پرٹھا کھانا ہے بیٹی نے بھی پرٹھا کھایا باقی جو ہیں چھوٹے ان کے لیے روٹیاں منائی اور یہ جی اب انہوں نے کھانا ہے سالن سالن پڑا ہوا تھا کل کا بھی علو مٹر کا سالن بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو یہ ان کو میں نے کھانا دے دیا اب یہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں اور بس یہ کھانا کھا لیں گے تو اگر میری آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اللہ حافظ